اسلام علیکم جی یہ ویڈیو سپیشلی ان ٹیکنیشنز کے لیے ہیں جو ہر ٹائپ کی گاڑی کو ہاتھ ڈال لیتے ہیں کہ میں کر لوں گا یہ دیکھیں یہ جنمن برینڈ ہے آڈی اور اے فور ہے دو ہزار بارہ موٹو ہے ابھی اس کا میں آپ کو ایک سیکیورٹی فیچر بتاتا ہوں آپ کو شاید نہیں بتاو سپیشلی آڈی واکس ویگن بی ایم ڈیو مرسیڈیز یا پورش وغیرہ کی گاڑیوں میں یہ فیچرز ہوتے ہیں یہ گاڑی کا رموٹ ہے رموٹ کے اندر ہی سینسر ہے اور اس کے اندر اس کی پروگرامنگ ہے ٹھیک ہے اس میں پوش والا بٹن نہیں ہے ہم اس کی کو اس کے اندر پوش کریں گے تب ہی گاڑی سٹارٹ ہوگی ٹھیک ہے اور پوش کر کے باہر نکالیں گے تو گاڑی بند ہو جائے گی اگر آپ گاڑی کو بند کر کے چابی کو باہر نکال کے چلے جاتے ہیں تو گاڑی آپ لوگ کر دیتے ہیں تو اندر سے آپ گاڑی کو ان لوگ نہیں کر سکتے فرض کریں ایک پسنجر اندر رہ گیا ہے تو آپ اس کو یہاں سے ان لوگ نہیں کر سکیں گے آپ اس بٹن سے بھی اس کو ان لوگ نہیں کر سکیں گے لوگ کر دینا گاڑی اب یہ دیکھتے ہیں اوپن ہوتی ہے کہ نہیں نو اوپننگ نو اوپننگ یہ بھی بٹن کام نہیں کر رہا آپ جو مرضی کریں یہ آپ گاڑی میں سے پسنجر کو نہیں نکال سکتے اگر کوئی پسنجر سٹک ہو گیا ہے تو وہ پسنجر یہی پہ رہ گا جب تک گاڑی باہر کے ریموٹ سے ان لوگ نہیں ہوگی آپ جو مرضی ہے کی بٹن لگا ہوا ہے اس کا اس سائٹ پہ کوئی بٹن نہیں ہے یہاں پہ کوئی چیز کچھ بھی نہیں ہے یہاں سے ہی ان لوگ ہوگی گاڑی لیکن نہیں ہو رہی جب تک ریموٹ سے آپ اس کو ان لوگ نہیں کریں گے یہ دیکھیں فرض کریں آپ نے گاڑی لوگ کر دی تو گاڑی کی چابی گم گئی پسنجر اندر کوئی سٹک نہیں ہوا گاڑی کی چابی گم جاتی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے میری بعد یاد رکھیں کبھی بھی گاڑی ان لوگ نہیں ہوگی جب تک آپ اس کو ریموٹ سے ان لوگ نہیں کریں گے ابھی گاڑی لوگ ہو گئی ہے تو اس کو کھولنے کا کیا طریقہ ہے دیکھیں یہاں پہ صرف صرف ایک ڈور ہینڈل پہ اس کا بنا ہوا ہے انزرڈ کی کا ایک ہی آپشن ہے اگر آپ کے پاس اس کی میکینیکل کی ہے تو آپ میکینیکل کی کو یہاں پہ لگا کے تو گاڑی کو ان لوگ کر سکتے ہیں ابھی سپوسٹ دیڑ کے آپ کے پاس میکینیکل کی بھی نہیں ہے اور آپ کی کی جو ارموٹ بھی دوسرا نہیں ہے دوپلیکیٹ کی بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو ابھی آپ کیا کریں گے اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہم مطلب ہم تو نہیں جو بھی یہ کام کرتے ہیں یہاں پہ لگاتے ہیں ڈیکوڈر اس کو ایک ڈیکوڈر کی نام کی ایک چیز ہوتی ہے جیسا کہ آپ کہہ لیں کہ کوئی بہت بڑا لاغ کھولنا ہو تو جو ڈیکوڈر ہوتے ہیں جن کو پتا ہوتا ہے کہ اندر کون سا لاک ہے جو کی میکر ہوتے ہیں وہ اس کے اندر کی گساتے ہیں پھر اس کو اس کے ساتھ ڈیکوڈر کی پک اپ دیکھ رہے ہوں گے اس کے کوڈ آ جاتے ہیں کوڈ کو فائنڈ کر کے اسی ساکی چابی بنا کے میکینیکل چابی بنا کے اس کو اوپن کر کے پھر اس کو اوپن کر کے تو پھر گاڑی کے اندر بناتے ہیں نیو ریموٹ بناتے ہیں جب ایک دب ایک بار نیو چابی یا نیو ریموٹ بن گیا تو آپ کو بھلے ہی آپ کی پرانی چابی مل گئی تو گاڑی اس پرانی چابی سے بھی اوپن نہیں ہوگی اور نہ ہی سٹارڈ ہوگی تو اگر آپ کے پاس جرمن گاڑی ہے تو بی کیرفول اباؤڈ جوئر کیس نہیں تو آپ کو ایک بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا یہاں پہ تقریبا ہزار سے بارہ سو درم جو پاکستانی تقریبا ایک لاکھ سوالاک روپیہ بنتا ہے ڈی کوڈ کر کے چابی بنانے کے پیسے لیتے ہیں